مفتی صاحب کی بلا بہت سارے آفیسز میں آپ نے دیکھا کہ چھوٹی سی چھوٹا سا کچن اگر موجود ہے تو وہاں پر برطن موجود ہوتے ہیں کہ اس آفیس میں غیر مسلم بھی موجود ہوتے ہیں تو ان کے برطن استعمال شدہ دھوئے پڑے ہیں یا خود دھو کر استعمال کر سکتے ہیں جی بلکل غیر مسلم کے جو برطن ہے اگر انہوں نے استعمال کیے ہیں اور اس کے نظر حلال چیزیں ڈال کے کھائی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر دھوئے بھی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں مثلا اگر مسلم ہے اس نے ویجیٹیبل ڈال دیا جو کہ بلکل حلال تیر میں پکی حلال ہے اور اس نے خود کھایا اس کے بعد وہ برطن ویسا ہی ادولہ نہیں اگر کوئی ویسا ہی اسے استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ غیر مسلم کا بھی جوٹا ناپاک نہیں ہے یہ جو مسکنسپشن ہے لوگ کے درمیان یہ غلط ہے کہ وہ اسے ناپاک سمیتے ہیں غیر مسلم کا جوٹا ناپاک نہیں ہاں وہ اس کا اگر درجہ کفر یا اسلام کے وہ خلاف ہے آپ ویسی اس سے اس وجہ سے اس سے آپ نفرت کرنے کے وجہ سے اس سے دھوتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں دھولیں لیکن اس کا ناپاک نہیں ہاں اس نے اگر کوئی حرام چیز میں کھائی ہے یہ شراب بغیرہ پی ہے تو پھر اس کا حکم ضروری ہے کہ اس برطن کو دھویا جائے دھوکے سے پاک کیا جائے پھر استعمال کیا جائے یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک چیز بھی پڑے پھر بھی دھوکے استعمال کرنے میں شراب کوئی حرام دھوکے سے پھر چیز بھی پھر آپ کوئی جائے کھین گ تو پھر آپ för چرز بھی پھر پھر ایک割ر